کورونا کے سنکٹ سے لڑتے بھارت میں اس وقت تین طرح کے لوگ دکھتے ہیں ایک وہ ہیں جو راشت بھکت ہیں جو سمجھدار ہیں ایسے لوگ نہ صرف اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں بلکہ دوسروں کی سیوا بھی کر رہے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی اپنی کچھ مجبوری ہے اور تھوڑی نادانی ہے جس کی وجہ سے وہ نیوموں کا اولنگھن کرتے ہیں لیکن تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ تو نادان ہے نہ مجبور ہیں ایسے لوگ جان بوجھ کر نیوموں کو توڑتے ہیں اور دیش کو بھی توڑتے ہیں یہ لوگ نیوموں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ دیش کو بھی توڑنا چاہتے ہیں یہی لوگ سب سے خطرناک ہیں یہی لوگ ہمارے ڈاکٹرز پر ہیلتھ ورکرز پر پولیس اور پرشاسن کے کرمچاریوں پر حملے کر رہے ہیں انہیں دھمکا رہے ہیں اور انہیں اپنا کام کرنے سے روک رہے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھارت کرونا وائرس سے خلاف اس ید میں ہار جائے من ہی من یہ اپنی ہی ٹیم کو ہرانے کے لیے کام کر رہے ہیں ایسے لوگ وائرس کے دوست ہیں اور دیش کے دشمن ہیں لیکن دیش کے لیے یہ کسی وائرس سے کم نہیں دیش اور سماج کے انہی دشمنوں سے جوڑی کچھ تصویر ہیں آج ہمارے پاس ہیدر آباد اور گجرات کے گودرہ سے آئی ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ہیدر آباد کی یہ تصویر دکھاتے ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس کرمی اور اس کے ساتھی کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا ہے ان میں سے ایک ویکتی پولیس کرمیوں سے بحث کر رہا ہے اور انہیں دھمکا رہا ہے یہ ویکتی ہیدر آباد میں عصد الدین اویسی کی پارٹی کا ستھانیہ پارشد ہے اس کا نام مرتضی علی ہے گروار کو مرتضی علی ان پولیس کرمیوں کو اس لیے دھمکا رہا تھا کیونکہ ان پولیس کرمیوں نے ان لوگوں کو رکھنے کی کوشش کی تھی جو لوگ پرانے ہیدر آباد کے اس محلے کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھٹا ہوئے تھے یعنی یہ لوگ اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں دیش میں قانون ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نہ مندے میں نہ مسجد میں لوگ نہیں جائیں گے نماز مسجد میں نہیں پڑھی جائیں گی مسجدیں بند ہیں لیکن یہ قانون ان لوگوں کے اوپر لاغو نہیں ہوتے پولیس والوں نے انہیں سمجھایا بہت پیار سے کہ نماز کے لیے لوگ اکھٹا نہیں ہو سکتے کیونکہ سبھی دھار میں سل بند ہیں لیکن اس بات پر یہ پارشد مرتضی علی پولیس والوں پر بھڑک گیا دھمکیاں دینے لگا کہ مسجد میں کوئی تالہ لگا کر تو دکھائے ایسی کسی کی ہمت ہے جو تالہ لگائے آپ تصویروں میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقتی نے ماسک بھی نہیں پینا ہوا ہے اور بے حد قریب جا کر پولیس والوں کو دھمکا بھی رہا ہے اور ایک بار تو اس نے پولیس والے کو پکڑ بھی لیا یعنی یہ لوگ خود تو نیاموں کا اولنگن کر رہے ہیں اور جو لوگ نیاموں کا پالن کرنے میں جھٹے ہیں انہیں بھی ایسا کرنے سے روک رہے ہیں پہلے آپ یہ دیکھئے کہ اس نیتا کی اس چھٹ بھئیے نیتا کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس دیش کے پولیس والے کو دھمکائے اس کی ہمت پہلے آپ دیکھئے اور اس کے بعد اس کی ہمت کو ہم توڑیں گے کیسے ہوئے ملور ویڑے ملور ملور ابھی تو یہ آدمی صرف پارشت بنا ہے اگر اس سے بھی اوپر کسی بڑے پد پر بیٹھ جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا کرے گا اور ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھی اس وچاردھارہ کے جو بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ان پدوں پر بیٹھ کر کیسے فیصلہ کرتے ہوں گے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ دوبارہ تصویروں کو دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے اس آدمی نے پولس کی وردی پر ہاتھ ڈالا پولس کو جو پولس کرمی ہے اسے اپنی ڈیوٹی کرنے سے روکا اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اس کی وردی کو کھینچنے کی کوشش کی اس دیش میں ایسی کس کی امت ہو سکتی ہے جو پولس کی وردی پر ہاتھ ڈال دے دوسری بات آپ نے یہاں دیکھی ہوگی کہ یہ جو دو پولس والے ہیں یہ بلکل سہمے ہوئے ہیں یہ بہت سہم سہم کر اور بہت سمان کے ساتھ عزت کے ساتھ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ پولس والوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں ان کو ہاتھ لگا رہے ہیں ان میں دھمکا رہے ہیں اور کھلے عام ڈیوٹی کرنے سے روک رہے ہیں اور یہ بات آپ کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس دیش میں ایسے بہت سارے محلے ہیں جہاں پولس ایسے ہی سہم کر رہتی ہے جہاں اس دیش کے نیم اور قانون چلتے نہیں جہاں اس دیش کا سمیدھان چلتا نہیں اب ان پولس والوں کو دیکھئے ان کی مجبوری کو دیکھئے ان کے ڈر کو دیکھئے یہ ایسے محلے میں چلے گئے ہیں مسجد کے سامنے کھڑے ہیں جہاں یہ جانتے نہیں کہ کب ان کی پٹائی ہو جائے کب انہیں یہاں سے بھاگنا پڑے کیوں بھاگنا پڑے کیونکہ یہ خاص ورک کے لوگ ان محلوں میں رہتے ہیں اور وہ نہ تو نیم مانتے ہیں نہ سمیدھان مانتے ہیں اور ہم سے اور آپ سے یہ سارے لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم دھرم نرپیکش بن کر ان لوگوں کے لئے بولیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اس دیش کو دھرم نرپیکش ہونے نہیں دینا چاہتے یہ ہیں سب سے بڑے سامپردائک لوگ یہ سامپردائک طاقتیں ہیں جو اس سمیں جو دیش کے شریف لوگ ہیں ان کو بھی ڈسکریج کرتی ہیں کہ آپ نیم مت مانیے آپ قانون مت مانیے یہ تصویریں آج بہت دل توڑنے والی تصویریں ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ دیش کے جو پولیس والے ہیں جو کھاکی پہن کر ہم سب کی رکشہ کرتے ہیں انہیں بھی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے چپ نہ رہیں ان دھمکیوں کے بعد دونوں پولیس کرمی اپنی جان بچا کر اس محلے سے کسی طریقے سے واپس آئے ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہیدر آباد میں اس پارٹی کے پارشد پر ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی لیکن بات صرف قانونی کاروائی کی نہیں ہے بات سوچ کی ہے بات ہمت کی ہے اس آدمی کی اتنی ہمت ہوئی کیسے یہ آدمی کی سوچ میں اور اس جیسے اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی سوچ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں بچانے والے اس دیش میں بہت ہیں یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر راجنیتی ہوتی ہے ترنت بہت سارے راجنیتک دل اور راجنیتک وچاردھارہ کے لوگ اور وپکشی نیتہ ترنت آ جائیں گے بدھی جی بھی ترنت آ جائیں گے ان لوگوں کا پکش لینے کے لیے اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو قوم ہے یہ جو ورگ ہے یہ کتنا ڈرہ ہوا ہے یہ اس پر کتنا اتیچار ہو رہا ہے پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو پارشد ہے یہ کون کون سے سپنے دیکھتا تھا یہ کیا بننا چاہتا تھا یہ کتنا شریف آدمی ہے یہ کتنے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اب یہ ہمارے دیش کا ایک موڈس اوپرنڈائی بن چکا ہے اور اب یہ برداشت کے باہر ہوتا جا رہا ہے آج سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کتنی ایسی راجنیتک پارٹیاں ہیں اور ان کے کتنے ایسے نیتا ہیں جو کھل کر اس گھٹنا کی نندہ کرنے کے لیے سامنے آئیں گے اور ہماری چنوٹی ہے چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو چاہے کوئی اور وپکشی دل ہو ان میں سے دیکھتے ہیں کتنے پارٹیوں کے نیتا کتنے پارٹیوں کے پروکتا کل باہر نکل کر اس گھٹنا کی نندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھل کر یہ کہہ سکیں کہ اس دیش میں ایک بھی مسجد کھلے گی نہیں ہر مسجد پر تالہ لگے گا ویسے ہی جیسے مندروں پر لگا ہے چرچ پر لگا ہے گردواروں پر لگا ہے لیکن ہم جانتے ہیں ایسی ہمت کسی کی ہوگی نہیں جو لوگ اس طرح کی گھٹنا پر چپ ہو جاتے ہیں وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیش کو دھرم نرپیش ہونا چاہیے دیش میں سمیدان خطرے میں آ گیا ابھی وقتی کی آزادی خطرے میں آ گئی کیا یہ ابھی وقتی کی آزادی ہے کیا اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں کیا اسے دھرم نرپیشتہ کہتے ہیں جب ایک دھرم کے لوگ باقی کے لوگوں کو ڈرانے لگیں یہ کیسا دھرم ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دھرم کے لوگ اب پولیس کو ڈراتے ہیں پرشاسن کو ڈراتے ہیں ڈاکٹروں کو ڈراتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو کنفیوز کرتے ہیں وہ اس بات پر ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن کا اولنگن صرف ایک دھرم کے لوگ کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا اولنگن ہر دھرم کے لوگ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مندروں کے باہر بھی آپ کو بھیڑ ملے گی اس دوران اور بھی جگہ آپ کو اس دوران بازاروں میں بھی بھیڑ مل جائے گی لیکن مندر کے باہر بھیڑ لگا کر پوجا کرنا اور لوگ ڈاؤن کو توڑنا الگ بات ہے وہ بھی گلت ہے غیر قانونی ہے لیکن اس بھیڑ میں سے پولیس والوں پر کوئی پتھر نہیں پھینکتا پولیس والے کی گربان پکڑ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ تیری حمد کیسے ہوئی کہ تم یہاں پر آؤ پولیس والوں کو وہاں سے بھاگنا نہیں پڑتا ایک خاص ورگ ہے اور کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں پتھر بازی ہوتی ہے جہاں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو یہ سنشت کریں کہ آپ کا اور ہمارا دیش کرونا وائرس کے خلاف اس ید میں ہار جاؤ اور یہ وہی لوگ ہیں اس لیے ان لوگوں کو ہر روز ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے ہم جانتے ہیں ہماری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بڑی چوبے گی بہت سارے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگے گی بہت سارے الزام ہمارے اوپر بھی لگیں گے اور کہا جائے گا کہ ہم دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکا رہے ہیں لیکن ہمارا سوال یہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور جو لوگ ان پر چپ رہتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جب ایسی تصویریں ایسے ویڈیوز ہم دکھاتے ہیں تو اس سوچ پر ہم سوال اٹھاتے ہیں اور ہمیں ہی اس کے بعد دھرم نرپیشتہ کے ابدیش دے دیے جاتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کیا ایسی سوچ کے خلاف ہمیں بولنا نہیں چاہیے جو دیش کو خطرے میں ڈال رہی ہے ہم کسی دھرم کی بات نہیں کرتے ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو دیش میں رہتے ہوئے دیش کے دشمنوں کی طرح ویوار کر رہے ہیں اور اسے پورا دیش چپ چاپ اسائے ہو کر دیکھ رہا ہے اس لیے یہ جو کورونا کال ہے اس کی ایک بات جو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کورونا کے سنکٹ کال نے کچھ خاص لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایکسپوز کر دیا اس دیش میں بھارت کے ساتھ کون ہے اور بھارت کے خلاف کون ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہمارے پاس آج گجرات کے گودرہ سے بھی تصویر آئی ہیں گودرہ کے ایک علاقے میں پرشاسن اور پولیس کی ٹیم پر پتھرا ہوا پرشاسن اور پولیس کے کرمچاری اس علاقے کو سیل کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ یہ علاقہ کورونا وائرس کا ہاتھ سپوٹ بن چکا ہے گودرہ میں سب سے زیادہ سنکرون کے معاملے اسی علاقے میں ہیں علاقے میں جب بیریکیڈنگ اور سیلنگ کے لیے پرشاسن کی ٹیم پہنچی تو کچھ ستھانیے لوگوں نے ویرود کیا لوگوں کو بھڑکا کر اکھٹا کیا گیا پر اس کے بعد پتھراہ شروع ہو گیا حالت یہ ہو گئی کہ پولیس کو اور زیادہ ایکسٹرا فورس بلانی پڑی اور بھیڑ کو کابو میں کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا پولیس نے تیس لوگوں کے خلاف افعیار درج کی ہے دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن سوال وہی ہے بار بار ایک وشش سوچ والے لوگ ہی ہر جگہ ہر راجے میں ہر شہر میں ایسی گھٹنا کیوں کر رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے بار بار ایک ہی خاص وچار دھارہ کے لوگوں کا نام کیسے آ رہا ہے کیسے بار بار ایک ہی وچار دھارہ ایک ہی ور کے لوگ بھارت کو ہرانے کے لیے ایک الگ ٹیم بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس ٹیم کو توڑنا ہوگا ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں سرکار بھی آپ کو کہتے ہیں کہ جو کورونا وائرس کی جو چین ہے اسے توڑنا چاہیے اس چین کو تو ہم توڑ لیں گے لیکن جو وائرس کی یہ جو نئی ٹیم ہمارے دیش میں بن رہی ہے اس ٹیم کو توڑنا بھی بہت ضروری ہے اس لیے آج آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھئے یہ لوگ کون ہیں اور یہ بھی نوٹ کر کے رکھئے ان لوگوں کو ان لوگوں کی حمت بڑھانے والے لوگ کون ہیں کون ہیں جو ان کے پخش میں آ کر بیان دیتے ہیں اور کون ہیں جو ان کے ان کو رحم دلوانے کے لیے سپریم کورٹ تک جاتے ہیں اب آپ کو دھرم نرپیشتہ کی دعائی دینے والے کچھ بدھی جیویوں کی اصلیت بھی ہم بتاتے ہیں کیونکہ یہ وہ بدھی جیوی ہیں جو آتنکوادیوں کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ جاتے ہیں سپریم کورٹ کا سمیں برباد کرتے ہیں وقالت چھوٹی موٹی سیکھ لی کہیں سے اور اس وقالت کا دروپیوگ کرتے ہیں جو جانکاری چھوٹی موٹی اکھٹا کی ہے اس وقالت کو اس جانکاری کو دیش کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ورشت وکیل پرشانت بھوشن نے رامائن اور مہابارت سیریل کے پرسارن پر سوال اٹھائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جب لوگ 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 ڈاؤن میں ہیں تو سرکار ایک بڑی آبادی کو ان سیریلز کے نام پر یہ ایک طرح کی افیم کھلا رہی ہے دھارمیک بھابناوں کو بھڑکانے کے آروپ میں ان کی سٹپنی پر گجرات میں ان پر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے جو بلکل صحیح ہوئی ہے اس ایف آئی آر کے خلاف پرشانت بھوشن سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری پر فیلال روک لگا دی ہے لیکن اب آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے لوگوں کی حمت کیسے بڑھتی ہے کیونکہ یہ لوگ قانونی دعو پیچ جانتے ہیں یہ لوگ نہ جانے ان کے پاس ایسی کونسی کلا ہے کہ یہ سیدھے سپریم کورٹ جاتے ہیں اور انہیں کچھ ہی گھنٹوں میں ان کی سنوائی بھی ہو جاتی ہے اور ان کی گرفتاری پر روک بھی لگ جاتی ہے اس لیے ان لوگوں کی حمت اتنی بڑھتی ہے اب آپ سوچئے پرشانت بھوشن جیسے وکیل کو سپریم کورٹ کا سمیں ایسی چیزوں پر برباد کرنے کی بجائے دیش کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے تھا کوئی اور سمسے لے کر اگر سپریم کورٹ میں جاتے جس سے کسی کا بھلا ہوتا تو شاید اچھا رہتا لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے جو ٹپنی کی ہے وہ بھی آپ سب کو جاننی ضروری ہے مہتپورن ہے کیونکہ یہ ٹپنی پرشانت بھوشن اور ان کے دوست آپ کو نہیں بتائیں گے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہر وقتی کو اپنا من پسند کارکرم دیکھنے کی آزادی ہے کوئی یہ کیسے تیہ کر سکتا ہے کہ عام درشک کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے کوئی یہ کیسے تیہ کرے گا کہ کون رامائن دیکھے گا کون مہابارت دیکھے گا یا کون نہیں دیکھے گا اس لیے پرشانت بھوشن کو آج سپریم کورٹ سے جو یہ ٹپنی ملی ہے یہ ان کے لیے ایک سیکھ ہونی چاہیے کہ آگے سے دیش کو توڑنے اور سماج کو توڑنے کی باتوں پر سپریم کورٹ کا وقت ضائع نہ کریں اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ پورا نیکسس کیسے چلتا ہے پہلے پتھر بازی ہوتی ہے پتھر بازی کر کے پولس اور ڈاکٹروں کو بھگایا جاتا ہے اس کے بعد ایک پورا ورگ اکھٹا ہو جاتا ہے جو ان لوگوں کی طرف داری کرتا ہے یہ وہی ورگ ہے جو آتنکوادیوں کی بھی طرف داری کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو ایک لیگل پروٹیکشن کیونکہ ان کے ایسے بدھی جیوے میں بہت سارے وکیل بھی ہیں بہت سارے پترکار بھی ہیں اور وپکشی نیتہ ہیں یہ سارے لوگ اور کچھ وپکشی نیتہ ایسے ہیں جو کہ الگ الگ راجوں میں سرکاریں بھی چلا رہے ہیں وہاں یہ اپنے سرکاری تنتر کا دور پیوک کرتے ہیں ایف آئی آر کرواتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کر طورت ریلیف بھی لے لیتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے